دیوکا کے وہاں سے چلے جانے کے بعد مہر اپنے سارے دوستوں کے ساتھ ہوسٹل جانے کے لیے نکلا لیکن اپنی کار پار کرنے کے بعد مہر ابھی ہوسٹل میں نہیں گیا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے کچھ کام ہے وہ بعد میں آئے گا اور اس کے باقی سارے دوست اپنے ہوسٹل روم میں چلے گئے اور وہ وہاں پر ہی یونیورسٹی کے میدان میں ٹہلنے لگا مہر کو اصل میں کوئی بھی ضروری کام نہیں ہے وہ بس تھوڑی دیر وہاں پر اکیلے ٹہلنا چاہتا ہے اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی شام کے اس وقت یونیورسٹی فیلڈ پر بھی زیادہ لوگ نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی بس ابھی ایک دو دن پہلے ہی ری اوپن ہوئی ہے اور ابھی زیادہ تر سٹورنٹ تو واپس لوٹ کر ہوسٹل ہی نہیں آئے ہیں مہر وہاں پر چلتا ہوا ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے تب ہی اسے اپنے پیچھے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آواز اسے تھوڑی دیر پہلے بھی سنائی دی لیکن اس نے دھیان نہیں دیا لیکن اس بار پھر سے مہر کو دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو مہر نے جلدی سے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے اور پھر مہر نے اپنے آپ سے کہا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے کیا میں نے غلط سنا مجھے دو بار دھوکہ نہیں ہو سکتا اور وہی سیم آواز اپنے من میں اتنا سوچ کر مہر آگے بڑھتا رہا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اپنے پیچھے کسی اور کے بھی قدموں کی آہٹ سنائی دی رہی ہے لیکن اس بار پھر سے مہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں ہے مہر کو اپنے کانوں پر پورا وشواس ہو گیا کہ اسے کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے اور اس نے جو سنا وہ ایک دم صحیح ہے اس لئے اس بار اس نے پہلے دھیرے دھیرے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھنے کا ناٹک کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر ایک اندھیرے کونے میں جا کر چھپ گیا مہر نے اس اندھیرے کونے میں چھپ کر اپنے پیچھے والی جگہ پر دیکھا تو وہاں پر فلاور پرنٹ والی شرٹ پہنے جیسے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ آدمی بولا یہ لڑکا اچانک سے کہاں غائب ہو گیا اتنی دیر سے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں تب تو یہی پر تھا مہر اس آدمی کو ادھر ادھر سر گھما کر کچھ رونتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی آدمی ہے جو اتنی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور مہر بینہ دیر کیے جلدی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی پیٹ پر ایک مکہ جڑتے مہر نے اپنے حساب سے بہت ہی تیز مکہ مارا اور اچانک سے اپنی پیٹ پر وہ تیز مکہ پڑتے ہی وہ آدمی درد سے چھٹ پٹا گیا اور اپنی پیٹ سہلاتے ہوئے پیچھے مل کر جلدی سے چلاتے ہوئے بولا ارے مہر سریم میں ہوں میں ہوں ایک منٹ رکھئے مجھے بات ماریے آپ مجھے پہچان جائیں گے یہ سن کر مہر بھی ایک پل کو رک گیا اور اس کی طرف دھیان سے دیکھنے لگا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مہر نے دھیان سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ اسے پہچان گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کچھ مہینوں پہلے مہر کے ہاتھوں سے مار کھایا تھا وہی فور سیز ریسٹران میں اس کے لوگوں نے شریعہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور پھر مہر نے انہیں اچھا سبق سکھایا تھا مہر نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے اس سے پوچھا اچھا تو تم ہو لیکن تم یہاں پر میرا پیچھا کے گھر رہے ہو مہر کو اس طرح آرام سے بات کرتے دیکھ اس آدمی کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ مہر اب اسے مارنے والا نہیں ہے اس لیے اس نے کہا میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں سر اصل میں مجھے اس کام کے لیے پیسے دیے گئے ہیں اور وہ آپ کا بہت ہی قریبی انسان ہے اس آدمی کی یہ بات سن کر مہر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا اس کے قریبیوں میں ایسا کون ہے جو اس طرح اس پر نظر رکھوائے گا ٹھیک ہے وہ جو کوئی بھی ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے پیسے دیے ہیں تم مجھے اس کا نام بتاؤ اس آدمی کو مہر سے ملی پچھلی بار کی مار اب تک یاد ہے اس لیے وہ اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا اور سیدھا نام بتاتے ہوئے بولا مہر سر وہ کوئی اور نہیں آپ کی سیکرٹری کلپنا ہے اس نے ہی مجھے پیسے دیے ہیں اور ساتھ میں یہ کام بھی مہر نے اس آدمی سے پوچھا ایک منٹ یہ بتاؤ کلپنا سے تم کب اور کہاں ملے مہر کو ابھی بھی اس آدمی کی باتوں پر پورا یقین نہیں ہے تب ہی اس آدمی نے کہا سر وہ کلپنا میم پچھلی بار جب آپ مجھے ہسپٹل لے کر گئے تھے وہ تب سے ہی مجھے جانتی ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے مجھے اس کام کے لیے بولایا مہر تھوڑا غصے سے بولا I can't believe کلپنا کبھی کچھ ایسا کر سکتی ہے وہ میرا پیچھا کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے کر میرے پیچھے لگائے گی خیر اس لڑکی سے تو میں بعد میں رپٹوں گا لیکن ابھی تم بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا مہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس آدمی نے ڈرتے ہوئے کہا میرا ایسا کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا میں تو بس پیسوں کے لیے سارے کام کرتا ہوں اور مجھے اس کام میں اس لڑکی نے اچھے خاصے پیسے دیئے تو میں اس کام کیلئے بھی راضی ہو گیا میہر نے اس آدمی سے پوچھا اچھا تو تم کب سے یہ کام کر رہے ہو میرا مطلب ہے کہ میرا پیچھا کب سے کر رہے ہو اور تم اپنا کام بہت صفائی سے کرتے ہو مجھے سچ میں پتا ہی نہیں چلا اس آدمی نے کہا میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا کیونکہ آپ کی identity جو بھی ہے وہ normal نہیں ہے اور جب سے میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں مجھے اس بات کا شک ہو گیا ہے آپ top rich اور powerful لوگوں سے related ہیں اور آپ کے ان سے بڑے اچھے سمبند ہیں آپ ان سب ہی سے ملتے رہتے ہیں اس لیے آپ کا پیچھا کرنے میں مجھے ہمیشہ ہی ڈر لگتا ہے میہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا زیادہ چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا پیچھا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو تو اس بات کی کوئی صفائی نہیں بنتی میہر نے اس آدمی سے تو یہ بات اسی طرح غصے میں چلا کر کہی لیکن من ہی من وہ سوچنے لگا سچ میں میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں اتنے دنوں سے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا پتا نہیں میرا دماغ اور میرے سارے سنسز کہا رہتے ہیں اگر میرے ساتھ یہ ابھی ہوا ہے تو فیوچر میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور تب بھی مجھے پتا نہیں چلے گا اس لیے آگے سے مجھے سچ میں زیادہ سابدھان رہنا چاہیے مہر نے اپنے من کا ڈر اس آدمی سے چھپاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں آج تک میرے بارے میں کتنا اور کیا کیا پتا چلا ہے اور مجھ سے ایک بھی چیز جھوٹ مت بولنا مہر کی بات سن کر اس آدمی نے آگے کہا ابھی تک میں نے جتنی بھی جانچ کی ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بشت گروپ کے ساتھ آپ کے بہت اچھے سمبند ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی اس کمپنی کے اصلی مالک ہیں اس لیے میں آپ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور نہ ہی آپ سے کوئی دشمنی چاہتا ہوں وہ آدمی کی باتیں سن کر پہلے تو میر کو وشواسی نہیں ہوا اور اس کے موہ سے ایک دم ہی نکل گیا unbelievable تم نے تو کچھ زیادہ ہی information نکال لی ہے میرے بارے میں لیکن ایک بات بتاؤ جب تمہیں پتا چل گیا کہ میں اتنے بڑے پریوار سے ہوں پھر بھی تم نے میرا پیچھا کرنے کی ہمت کی لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے میہر کے چہرے پر ابحیرانی کی جگہ ایک دم دھمکی نظر آنے لگی وہ آدمی پہلے سے ہی میہر سے بری طرح ڈرا ہوا ہے اس لیے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے بولا میہر سر مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور سچ کہو تو میں نے کبھی بھی آپ کے لیے کچھ بھی برا نہیں سوچا میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکوں لیکن اس عورت نے بھی مجھے دھمکی دی اگر میں اس کی لیے یہ کام نہیں کرتا تو وہ ضرور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرتی اس لیے میں نے آج یہاں پر آپ کو سب کچھ ساف ساف بتا دیا میہر کو اس آدمی کی باتیں بلکل بھی جھوٹ نہیں لگ رہی ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے ڈرا ہوا ہے اور بول رہا ہے میہر کو لگ رہا ہے کہ اس نے سب کچھ سچ ہی کہا اس لیے مہر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جب تک تم اسی طرح میری سائیڈ پر ہو تب تک میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا اور نہ ہی کچھ غلط ہونے دوں گا لیکن کلپنا سے تو مجھے نپٹنا ہے تو اب سے تم میرے لیے کام کرو گے اور جیسے اب تک مجھ پر نظر رکھتے تھے ویسے ہی اب تمہیں کلپنا پر نظر رکھنی ہے اور اس کے پل پل کی خبر مجھے دینی ہے اس آدمی نے اسی طرح ڈرے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا لیکن یہ کام بھی تو میرے لیے اتنا ہی خطرناک اور مہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم اب میرا سچ جانتے ہو نا میری اصلی پہچان بھی تو کیا اس کے بعد بھی تمہیں میری کہی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے جب تک تم میرے لیے کام کرو گے تب تک میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی اس میں فس چکا ہے تو اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آخر کار وہ میری کی بات پر ہام ہی بھرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے میری سر میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا کیونکہ مجھے آپ پر وشواس ہے میری نے اس آدمی کو پھر سے وارننگ دیتے ہوئے سمجھایا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو اور آگے سے میرا پیچھا مت کرنا کیونکہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اگر میں نے تمہیں اب پکڑا تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور اب تم جانتے ہو نا تمہیں کس کا پیچھا کرنا ہے اس آدمی نے میہر کی بات مانتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور پھر میہر ایک کاغذ پر کچھ نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا جاؤ اور ابھی سے کام پر لگو یہ میرا موبائل نمبر ہے اور مجھے سارے اپ ڈیٹس اس پر میسج کرنا میہر کی بات سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اس بارے میں گمبھیرتا سے سوچنے لگا یہ کلپنا ایسا کیوں کر رہی ہے اسے تو میری ریال آئیڈنٹیٹی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی اس لڑکی نے ایسا کرنے کی ہمت کی کیا وہ کسی اور کے لیے کام کر رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہو میہر نے ابھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور سیدھا اپنے ہسٹل واپس آ گیا کارتک اور ویوان پہلے ہی اپنے روم میں سونے کے لیے جا چکے ہیں میہر کے روم میں صرف اس کا رومیٹ اچل ہے اور وہ بھی بس سونے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ ان کی اگلی صبح سے اس کی نیکسٹ سیمیسٹر کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں میہر کو کمرے کے اندر آتا دیکھ اچل نے اس سے پوچھا ارے اتنی دیر کہاں لگا دی میہر اور کیا کام تھا میہر اچل کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا نہیں کچھ نہیں یار بس ایسے ہی تھوڑی دیر یونیورسٹی گراؤن میں ٹہلنے لگا تھا اور اتنا بولتے ہوئے میہر آ کر اپنے بیڈ پر بیڈ گیا وہ تھوڑا کھویا ہوا سا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد اچل نے اس سے ایک دو باتیں اور پوچھی لیکن میہر اپنی ہی سوچ میں کہیں غم ہے اور اس نے اچل کی بات سنی بھی نہیں اچل سمجھ گیا کہ میہر کسی بات کو لے کر پریشان ہے اس لیے اس نے میہر سے اس وقت اور کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا تو کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے رئیس زیادہ صرف اور صرف پوکٹ ایف ایف پر